بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج پندرہ جون ہے اور آج بودھ کا دن ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم دعا زارہ کیس کے حوالے سے بات کریں گے دعا زارہ کیس میں جون جون دن گزرتے جا رہے ہیں چیزیں کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں زہیر کی والدہ سامنے آئی انٹرویو دیا صورتحال بتائی نئی کہانی سنائی اور اس کے بعد وہ شخص جو سفید کپڑوں میں ملبوس دعا زارہ کو کھینچ کر اس کی ماں سے بچا کر والدین سے نہ ملنے دے کر جو ہے مشہور ہوا تھا وہ بھی میڈیا پہ آگیا ہے دو انٹرویوز دیئے ہیں اس نے وہ شخص کون ہے کیا کرتا ہے اس دن آٹھ چون والے دن اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ایک نئی کہانی اس نے سنائی ہے اس کی کہانی کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے صحافی کچھ صحافیوں نے اس کے انٹرویوز کیے ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ دونوں طرف کا موقف سامنے رکھنا چاہیے لیکن جو کردار اس دن اس شخص نے ادا کیا اس کردار سے کبھی بھی آپ ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اندر انسان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے والدین کے لیے آپ کے دل میں درد آج تک دوہزارہ کے حوالے سے نور مقدم کے حوالے سے موٹرویز یا ٹکیس کے حوالے سے جتنی بھی میں نے ویڈیوز کی میری صحافی زمداری تو تھی لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک انسانیت کا پہلو بھی ہے کیونکہ اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو میرا خیال سے پھر آپ کے میری نظر میں آپ کے پھر جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونا چاہیے وہ کون شخص تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے اس انٹرویو میں کیا توجیہات یا کیا وضاحتیں پیش کی ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا اور ایسے سوالات جو اس سے کرنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں ہوئے ان سوالات کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آخر یہ سارا معاملہ اب کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انٹرویوز ہوئے ہیں جی دو لوگ کراچی کے ہمارے تو کوٹ رپورٹرز ہیں شاہد سین صاحب اور بلال انہوں نے یہ انٹرویو کیے ہیں اور اس انٹرویوز میں جو ہے ان سے بقادہ پوچھا گیا اور اس انٹرویو کو کچھ اور طریقے سے پیش بھی کیا جا رہا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور وہی والی بات کے جی ظاہری بات ہے جو علی قازمی کی مخالف پارٹی ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے پیش کر گیا لیکن دراصل یہ ایک انٹرویو تھا اس انٹرویو میں سارا کچھ جو ہے بتایا گیا اس شخص کی طرف سے یہ اپنا نام محمود بتاتا ہے یہ سندھ ہائی کورٹ کا سیکیورٹی ان چارج ہے کہتا ہے کہ جی انیس سو چیاسی سے میں پولیس میں ہوں اور میں تقریباً نو ماہ سے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ایز ڈی ایس پی سیکیورٹی موجود ہوں یہ میری زمداری میں شامل ہے کہ جو ابھی کورٹ کے پریمیسز میں آئے میں اسے جو ہے سیکیور طریقے سے پیش کروں اور پھر واپس بھیجوں لیکن دعا والے معاملے میں یہ کچھ زیادہ ہی سیکیورٹی کا خیار رکھنے لگ گیا تھا جو کہ نہ صرف میں نے بلکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا اس کے بعد جی وہ پوچھا گیا اس سے کہ جی آپ اتنے غصے میں اس دن کیوں لگ رہے تھے ظاہری بات ہے وہ غصہ اس کے چیرے سے آیا بھی تھا میں نے مختلف ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کیونکہ نہ صرف میں بلکہ جتنے بھی لوگ جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے آج انٹریوز کی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی یہ جو رویہ تھا وہ ناقابل قبول تھا جو اس دن اس شخص کا تھا یہ کہتا ہے کہ جی سات تاریخ خان یہ جو ایک توجی پیش کی گئی ہے دیکھیں جن کی بچی گئی ہے ان کے اپنے جذبات ہیں اور ان جذبات کی نفی نہیں کی جا سکتی ہوتی وہ تو باتیں کریں گے وہ تو یہ بات کہیں گے کہ جی زہیر کو ہم نہیں چھوڑیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کیسے واپس پر ظاہری بات ہے یہ ان کی یہ نیچر ہے کہتا ہے کہ جی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سات تاریخ کو جس میں دعا کا مامو تھا غالباً جس نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو کون دعا کو واپس لے جاتے ہیں بھئی یہ ان کی فیملی ہے آپ کی بھی یا کسی کی بھی بچی اگر اس طرح چلی جاتی اس کو کوئی لے جاتا اس کے بعد ایک موقع ملتا کہ وہ بچی وہاں پہ آئی ہے اس شہر میں تو ظاہر ہے اسی طرح کے جذبات اور اسی طرح کے میسیجز آنا تھے آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ ان میسیجز کے اوپر اس طرح رییکٹ کریں کہ آپ ان والدین کو یا اس والدہ کو جو تقریباً ففٹی ون ففٹی ففٹی ون ڈیز کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور اس نے اس سے ملنے کی کوشش کی اور آپ نے بقیدہ ہاتھ رکھ کے اس کو دکھا دیا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں واپسی پہ اور پھر واپسی پہ بھی آپ نے اس میں اطراف کیا ہے کہ آپ کسی ان نون گیٹ سے اس کو لے بھی آئے اور لے بھی گئے آگے چل کے کہتا ہے کہ جی ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ تو ایک تھریٹ تھا ہو سکتا ہے دعا کو یا زہیر کو کچھ ہو جاتا اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو پھر یہ میری ذمہ داری تھی پھر یہ سب کچھ میرے گلے پڑتا اس لیے میں نے ان کو بہت زیادہ سیکیور کیا اور میری کوشش تھی کہ میں ان کو زیادہ لوگوں سے نام ملنے دوں اور ماں سے نام ملنے دینا بھی اسی چیز کی ایک کڑی تھی ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کو ایک انون گیٹ سے لیا تاکہ جو مین گیٹ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جمع تھے میڈیا والے جمع تھے سیکنوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس لیے میں نے یہ سٹریٹیجی اپنائی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس طرف سے لے کے آئے اب یہ اس کی سٹریٹیجی تھی یا اس کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میرا سوال ہے اس کے بعد جی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کسی کو پتے نہیں چلنے دیا اگر خدا نخواستہ دعا یا زہیر کو کچھ ہو جاتا تو سب سے پہلے مجھ پر الزام آنا تھا کہ میں کیا کر رہا تھا بہرحال وہ کہتا ہے کہ جی کم از کم مجھے سرغنہ بتایا گیا مجھے کہا گیا کہ جی میں شاید کسی گروہ کا کرندہ ہوں کسی انٹرنیشنل مافیا کا حصہ ہوں اور جو ہے مجھے اس طرح پیش کیا گیا سر اس کے پیش کرنے میں ہماری یا کسی میڈیا والے کی غلطی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کو دوازارہ والے کیس کو بہت سارے میڈیا سوشل میڈیا کے لوگ فالو کر رہے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کے سنٹیمنٹس اس سے جڑے ہوئے ہیں جب اس طرح کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ریاکشن آنا ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے جو میرا خیال سے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ریاکشن آئے گا اگر آپ اس طرح ایکٹ کریں گے تو پھر اس کا ریاکشن ہوتا ہوتا ہے بہرحال جی کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف سوچ رہا ہوں کہ میں ڈیفیمیشن کا کیس کروں اور میں وکیل سے مشورہ بھی کر رہا ہوں اور ظاہری بات ہے یہ میری ڈیوٹی تھی جو کہ میں احسن طریقے سے انجام دی بلکل آپ کی ڈیوٹی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نمرا قازمی اور جو شاروخ نجیب شاروخ والا کیس تھا وہ بھی سیم کیس تھا لیکن ادھر آپ کی ڈیوٹی تھوڑی مختلف تھی ادھر آپ کی ڈیوٹی تھوڑی مختلف ہو گئی ہمیں صرف یہ اعتراض ہے ہمیں آپ کی ڈیوٹی پہ اعتراض نہیں ہے ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی ہے تو پھر اللہ کرے کہ آپ کی ڈیوٹی ہر کسی کے لیے برابر ہو کچھ مخصوص کیسز میں آپ کی ڈیوٹی اگر بہت ایکٹیو لکی جائے گی تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے فیاسب اچھا جی آگے چل کے سوری محمود صاحب اس کے بعد جی آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی افسوس ہے کہ جی میں میں ہاں پھر اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے دل میں بلکل افسوس نہیں آیا جب آپ نے اس کی ماں کو ایک آون دن کے بعد وہ بھاگی اپنی بیٹی سے لپٹنے کی کوشش کی آپ نے آگے ہاتھ رکھا تو آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا کہ یار یہ ایک ماں اس کو ملنے نہیں تو کہتا ہے جی نہیں میرے دل میں والد کے طور پر تو رحم آیا لیکن پھر میری ڈیوٹی جو تھی وہ اس رحم کے اوپر حاوی ہو گئی اور پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں ملنے دوں گا کیونکہ کوٹ نے آرڈر نہیں کیا تو اس لیے جو ہے میں اس کو نہیں ہونے دیا برحال یہ جو پھرتیاں ہیں زہری بات ہے میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پھرتیاں ویسے نہیں تھیں محمود صاحب آپ بہت زبردست سیکیورٹی انچارج ہوں گے سندھائے کوٹ کے اور اور آپ بہت اچھی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوں گے مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ آپ جی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں یہ سینٹیمنٹس ہیں یہ لوگوں کی ریاکشن ہے آپ کے جو ایکٹس تھے ان کے اوپر تو آپ کو اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے تھا یہ کیس ہے ماں کو ملنے دیتے یار باپ کو ملنے دیتے پھر آپ کہہ رہے ہیں باپ ماں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تین منٹ ملنے دیا انٹرو میں آپ کہہ رہے ہیں تیرہ منٹ ملاقات ہوئی پندرہ منٹ بھی ہو جاتی تو کیا ہو جانا تھا مطلب آپ کو کوٹ نے گلے سے پکڑ لینا تھا کہ آپ نے پانچ ایکسٹرہ کیوں ملنے دیا ہے میرے خیال سے ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے پھر آگے چل کے کہتے ہیں جی کہ جی میرے گلے کا پھندہ بن جاتا جب تک میں کوٹ میں پیش نہیں کیا کسی کو ملنے نہیں دیا عدالت نے حکم دیا تو میں نے ملنے دیا اور چیمبر میں کیا بات ہوئی اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چیمبر میں موجود نہیں تھا لیکن کچھ لوگ موجود تھے ایکارڈنگ ٹو ہیم پھر وہی بات کی اس نے جو دعا نے اپنے انٹرویو میں کی کہ جی میں والدہ نے اور اس کی خالہ نے ریکویسٹ کی کہ جی بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلے لیکن دعا نے ان کی بات نہیں مانی والد نے بھی ریکویسٹ کی کہتے ہیں تین منٹ کی ملقات نہیں بلکہ تیرہ منٹ ملقات کر رہی آپ کا احسان ہے محمود صاحب آخر آپ نے تین منٹ ایکسٹرہ ماں باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے دیا ظاہر ہے اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی اپنا کوٹ جا کر جو ہے والدین کے ساتھ بٹھایا بھی سی اچھا پھر والدین نے صلح کا کہا لیکن بیٹی نے ان کو انکار کر دیا آگے چل کے بتاتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ میری ذمہ داری تھی تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے قارندہ بنا دیا پھر اس سے سوال گیا گیا کہ جی یہ تو چلو دعا کے والدین ہیں دعا کی جب ریلیاں تھیں تو اس میں ایک شخص آیا تھا اس کے پاس بھی اسی کی تصویر تھی محمود کی اور اس سے کہا گیا کہ جی چلو یہ تو الگ بات ہے یہ تو فریش کیس ہے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کو ایسے ورغلا کے لے جایا گیا جس کی ویڈیو میں نے بھی آپ کو دکھائی تھی تو اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ جی میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کے حوالے سے بھی میری کوش رہ کے میں اس کے اوپر بھی کیس کروں کہ اس نے بھی دیفیمیشن کا کیس کہ میرا تو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سندھ میں رہا ہوں اور مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ہے پولیس میں اور میں کبھی پوسٹڈ ہی نہیں رہا ہوں تو اگر اس نے بھی میرا لنگ کسی گروہ کے ساتھ جوڑا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس پہ بھی سو کروں گا اس کو یا اس کے خلاف دیفیمیشن کا کیس کروں گا یہ کہنا تھا جو انچارج محمود ہے اب یہ انٹریوز اور بھی کچھ آئیں گے کچھ اور ویڈیوز بھی آئیں گی زہری بات ہے ان انٹریوز کو اپنی طریقے سے پیش کیا جائے گا اور کیا بھی جا رہا ہے زہری بات ہے لیکن جو قوز ہے وہ ہے دعا اور دعا جیسی بہت ساری بچیوں کو ان معاملات سے بچانا دعا اور اس جیسے بہت سارے اور علی قازمی اور اس جیسی بہت ساری فیملیز کو اس دکھ سے بچانا جو دکھ ایک ماں جب وہ اپنی بچے کو یا بچے کو پالتی ہے جب وہ سولہ سترہ سال چودہ سال تیرہ سال کا ہوتا ہے تو پھر اسی ماں باپ کو وہ بچہ کسی کی وجہ سے چھوڑ کے جائے اور بعد میں وکٹری کے نشان بنا کے دکھائے اور کہے کہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ خود کر رہا ہے یا کسی کے کہنے میں کر رہا ہے یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے بہت ایک بہت افسوس کا مقام ہے میں ہمیشہ اس چیز پر بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کے بلکل بھی اجازت نہیں ہے اور ہماری اخلاقیات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کے ایکشن کر کے جو ہے اپنے ان والدین کو جنہوں نے ہمیں بڑا کرنے کے لیے ہمیں پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا اور پھر اب ہم ان کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوں اور باعث سے شرم بنے ان کے لیے نہ کہ باعث سے فخر بنے میں خیال یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی تنخ حقیقتیں ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی بڑے افسوس کی بات ہے برحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی جی آنے والے کیسے ویڈیو تک میں اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کام یو ناصر اور اس کے خلاف ساسشیں کرنے والوں کو سنابوت کریں اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے آگلی ویڈیو تک اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ